دیکھیں یہاں پہ بہت ہی most important بات میں آپ کو mentioning کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ suppose آپ نے 200$ کے یہاں پہ orders لگائے ٹھیک ہے 200$ کے orders لگائے ان میں سے چیزیں آگئے آپ کے پاس جی آٹھ سے نو چیزیں دس چیزیں آپ نے فٹیشز کی جس میں واچ آگئے جس میں جا وہ کوئی موبائل آگیا ایمان کے کوئی بھی چیزیں دس چیزیں آگئی اب دیکھیں آپ کے orders لگ گئے آپ کے order 3 to 4 5 days کے اندر جائے وہ mostly میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 4 دن کے اندر وہ آپ کے complete ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مثال کہ دس چیزیں دس چیزیں کوئی چھے ساتھ جو ہے وہ پرچیز ہوئی ان کا profit آپ کا available balance میں شو ہو گیا کوئی تین چائر رہ گئی وہ آپ کے چوتھے ڈیز میں چلے گئی یا ایمان کے کوئی ایک عادی رہ گئی تو وہ آپ کے 5 ڈیز میں چلی گئی اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ سارے کے سارے cover ہوں گے تو پھر میں order لگاؤں گا نو ایسا نہیں کرنا آپ نے simple ہے کہ اگر آپ کا ایک order بھی complete ہوتا ہے نا مثال کی طور پر آپ نے 20 ڈالر کی کوئی watch جو ہے وہ اس کا order لگایا ٹھیک ہے تو اس کا profit آپ کو 22 ڈالر آپ کے available balance میں آپ کا profit کے ساتھ وہ آپ کو وہاں پہ mention ہو رہا ہے شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ simple ہے کہ اس کو اپنے order center میں جائیں اس order center session میں جائیں وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ آپ کو 22 ڈالر کوئی آپ کے پاس یا اس سے کم والا کوئی اگر آپ کے پاس order پر ہے تو آپ again لگا دیں ٹھیک ہے میری بات سمجھا رہی آپ کو بات کرنے کا مقصد جو آپ کی 100 ڈالر کی shop ہوتی ہے اس میں آپ کو daily based 200 ڈالر کے orders آتے ہیں یعنی کہ وہ آپ کے order جو ہیں وہ کافی ہوتا ہے آپ کے پاس orders کافی ہوتے ہیں simple ہے کہ آپ اس کو لگاتے ہیں یہ نا سوچیں کہ میرے سارے پہلے جو میں نے لگایا دو 200 ڈالر کے orders لگایا ہیں وہ clear ہوں گے تو پھر میں again لگاؤں گا نو ایسا نہیں کہنا آپ کا ایک order complete ہوا ہے آپ کا دو آپ کے available balance میں آپ کو show ہو رہا ہوتا ہے آپ کے پاس 20 ڈالر آگئے ہیں آپ کے پاس 30 آگئے ہیں آپ کے پاس 40 آگئے ہیں آپ کے پاس 50 آگئے ہیں آپ ان کو available balance کو چیک کریں دیکھیں اور اپنی order center میں جائیں وہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس orders کونگون سے ہیں وہاں پہ ان کو اپنی mindset کے ساتھ کہ اگر میں دو orders لگاتا ہوں تو یہ میرے 50 کا جو ہے یہ ان دو orders میں cover ہو جاتا ہے تو simple ہے آپ اس کو لگا دیں ٹھیک ہے اور یہ چیز نہ سوچیں کریں کہ میں نے دو سو لگا لگایا تھا تو دو سو کا مکمل ہوگا تو اس کے بعد لگاؤں گا نو ایسا نہ کیا کریں کچھ order میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جہاں وہ three to four days کے اندر mostly 80 to 90% آپ کے cover ہو جاتے ہیں کچھ 10% جو آپ کے five days میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے اپنے mindset میں رکھنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے